موسیقی 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 زخمی اور حلاق ہونے والوں کے الواحقی نے علاقام سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے کہا موسیقی موسیقی پولیس کی مبینہ غفلت سے ایک جان کے زیادہ پر ڈی پیو قصور صحیح بشرف نے فوری کاروائی کرتے ہوئے پولیس ملازمین کے خلاف ایف آئی ایر درج کر کے ملازمین کو حوالات میں بند کر دیا محمد عمران فیزی آئی نیوز قصور کوئٹس سے آپ کو خبر دیں کہ کوئٹس کے علاقے نوہ کھلی میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں بچی سمیت دو افراد زخمی ہو گئے پولیس کی مطابق دھماکے میں پولیس ایگل سکوٹ کو نشارہ بنایا گیا حملے میں پولیس ایگل سکوٹ محفوظ جہا ریموٹ کنٹرول باب موٹر سائیکل میں نسب تھا ٹانک میں تیز جفتار ٹیکسی بے قابو ہو کر درگ سے ٹکرا گئی حادثے میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جا بہاک اور جاور سمیت چار افراد زخمی ہو گئے لاشے اور زخمیوں کو سویل ہسپتار ٹانک منتقل کر دیا گیا زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے بدین سے آپ کو خبر دیں کہ بدین میں ٹیماتر کی مقامی فصل تیار نہ ہو سکی ہے جس کے باعث فی کلو برامتی ٹیماتر دھائی سو روپے میں فروغ کیا جا رہا ہے مزید جانیں گے اپنے نمائندے عمران عباس سے جی عمران عباس دیکھیں ویسے تو ہر سبزی کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور عام جو سبزی ہے وہ اس وقت غریب کی پونس سے دور ہو چکی ہے لیکن آج ہم بات کریں گے ٹیماتر کی بدین میں ٹیماتر اس وقت دو سو سے ڈائی سو رکا فی کلو میں فروغ ہو رہا ہے اس کی وجہات یہی بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو حالیاں بارش ہوئی تھی اس کے بعد یہاں پر ٹیماتر کی فصلت جو ہے وہ مکمل طور پر جل گئی تھی اور نئی کاش کی گئی ہے تو اس میں ابھی بھی ایک ڈیڑ ماں لگے گا یہاں پر موجود بیعپاروں سے بات کریں گے لوگوں نے ابھی ٹیماتر کا فصل بہت خراب گیا دوسرا مرضہ آگیا ہے ریٹریب نہیں کم ہوگا اس سال کیونکہ ٹیماتر بہت کم ہے انہوں نے یہ بھی خچہ ظاہر کیا ہے کہ ٹیماتر کی فصل اس بار صحیح نہ ہونے کے باعث ٹیماتر کے ریٹ اور مزید بڑھیں گے لیکن اس وقت بدین کی سبزی منڈی مکمل طور پر خالی ہے اور ابھی بھی ایک ڈیڑ ماں لگے گا یہاں کی کاشت کو یہاں پر پہنچنے میں تو اس وقت ٹیماتر جو ہے وہ بدین میں دو سو سے ڈائی سو روپے بھی فی کلو فرقت ہو رہے ہیں خوشرب مہنگائی کے باعث گجر والا میں بھی پرانے کپڑوں کی خریداری غریب اور متواسط طبقے کی دسترس سے باہر ہو گئی ہے دکانداروں نے ٹیکس میں اضاف اور پاکستانی روپے کی بے قدری کو قیمتیں بڑھانی کی وجہ قرار دے دیا راجہ حبیب کی ریپورٹ دیکھئے سردی کی لہر شروع ہوتے ہی جہاں سابے سید افراد گرم ملبوسات کی ریداری کے لیے بڑی مارکٹ اور شاپنگ سنٹرز کا رخ کرتے ہیں وہیں غریب اور متواسط طبقہ کے لیے لنڈا بزار کسی نعمت سے کم نہیں مگر اب پرانے کپڑوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ لنڈا یہ بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے اپنے پوچھا ہے تین زار شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ لنڈا بزار میں سستے ملبوسات کی ریداری کی تلاش میں آتے ہیں لیکن جہاں بھی مہنگائی کا جن پہنچ چکا ہے اور قیمتیں تقریباً نئے ملبوسات کے برابر ہو گئی ہیں اب جائیں تو جائیں کہاں کسٹومر ہے لیکن چیزیں مہنگ گئے کسٹومر اس چیز کا گلہ کر رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے ڈالر بڑھے اور ٹیکسیز وغیرہ یہاں پہ رینٹس لڑکوں کے خرچے دکانداروں کے مطابق مہنگائی کی وجہ پرانے کپڑوں پر ٹیکس میں اضافہ مہنگی ٹرانسپورٹ اور پاکستانی روپے کی گرتی ہوئی قدر ہے عوامی علکوں کے مطابق لنڈا بزار کو غریبوں کی دسترست میں لانے کے لیے مناسب حکومتی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ غریب اور متوسط طبقہ تن ڈامکار موسم کی شیطت سے محفوظ رہ سکے کیمرامین محمد ریزوان کے ساتھ راجہ حبیب آئی نیوز سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی دادو میں لنڈے کے گرم قپڑوں کی دکانیں اور اسٹرالز قائم کر دیے گئے ہیں لیکن مہنگائی کے باعث خریدار نہ ہونے کے برابر ہیں مزید جاننگ اپنے نمائندے تاہر بلوچ سے جی تاہر بلوچ جی سردیوں کا آغاز ہوتے ہی دادو شہر میں لنڈے کا مال پہنچ گیا ہے یہاں پر دکانیں بھی لگ گئی ہیں اور مختلف اسٹرالوں پر بھی لنڈے کا مال موجود ہے اور دوسری مہنگائی کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس وجہ سے بھی خریدار کم آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک خریدار موجود ہے ہم ان سے پوچھیں کہ کیا لینے ہیں اور دیگر بازاروں سے یہاں پر کتنا سستا مال مل رہا ہے اور انہوں نے کیا پسند کیا اس لئے ادھر سستی چیزیں ملتی ہیں ادھر ایسے اس لئے آئے ہیں جی شہروں کا یہ ہی کہنا ہے کہ یہاں سے کچھ سستی چیزیں ملتی ہیں اس وجہ سے یہاں سے خریداری کرنا ہے اور دیگر بازاروں میں تو بہت مہنگائی ہے اس وجہ سے وہاں سے خریداری کرنا بہت مشکل ہے نئے پاکستان میں غریب کے لیے سائیکل خریدنا بھی مشکل ہو گیا دو پئیوں والی غریب سواری کے دام بائیس ہزار تک پہنچ گئے ہیں ملتان سے پوچھ کریں گے ناصر زہیر پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں مسحصل اضافے کے باعث ملتان کے شہری سائیکل خریدنے نکل پڑے مگر قیمتیں بڑھنے کے باعث غریب کی سواری کی خریداری بھی مشکل ہو گئی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے ایک سو پہ چھتالیر پہ پیٹرول جل رہا ہے ٹھیک ہے سر تو غریب آدمی کہاں جائے تو یہ آنا آپ سائیکلیں لینے پڑھے گی ہمیں چائنہ اور مقامی طور پر تیار سائیکل کی قیمت پنہ ہزار سے بائیس ہزار روپے تک ہے سائیکل خریدنے کے چکر میں مارکیٹ جانے والے شہری قیمتیں سن کر چکر آ گئے بائیس سے چوبیس ہزار کیا پرائز ہے اس کے آپ کہاں سے لیں اور کیا کریں بہت مہنگائی ہو گئی ہر چیز مہنگی ہے مارکیٹ نے پہنچ سے سائیکل کے ریٹ باہر جا چکا ہے یہ ہمارے سیزن کے دن تھے اب بلکل آؤٹ ہے سیزن غریب کی سواری بھی اب شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو رہی ہے بڑتی مہنگائی کے باعث شہریوں میں اب سائیکل خریدنے کی بھی سرکت نہیں ہے ناسے زہیر آج نیوز ملتان شرکپور میں عدویات کے قیمتوں میں بھی مستلسل اضافہ ہونے لگا ہے مریضوں کے لئے علاج موزر کروانا مشکل ہو گیا آج اس کے نمائندے سید علی نقوی اس پر مزید احوال بتائیں گے بڑتی ہوئی مجودہ مہنگائی کی لہر کی وجہ سے جہاں پر تمام شعبہ زندگی متاثر ہوئے ہیں وہاں پر عدویات کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور عدویات کی قلت بھی پائی جاتی ہے اس حوالے سے ہم ایک میڈیکل سٹور کے مالک سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہماری یہی ریکویسٹ ہے قومت سے دوائیوں کے شارٹس کے حوالے سے اور دوائیوں کے ادم دستیابی ہے اور دوائیوں کے قیمتوں کے حوالے سے جو دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ صدیباب کیا جائے جی یہ بتا رہے تھے کہ جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے اور جن عدویات کی دستیابی نہیں ہے ان کو مارکر میں دستیاب کیا جائے یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ شہریوں کے علاج معالجے کے لیے سہولتیں پیدا کریں رائیور میں مدرس صحت دودھ کے فروخت جاری ہے جس سے شہریوں میں بیماریاں پھیلنے لگی ہیں مزید جانی کے اپنے نمائندے آصف نائم شیخ سے جی آصف نائم شیخ بکائیے کا جی بالکل رائیورڈ اور گردنوہ میں ان دنوں مدرس صحت اور جالی دودھ کی فروخت کا سسلہ عروج پر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جس سے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور ہڈیوں کی امراض جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں لیکن رائیورڈ اور گردنوہ میں جالی دودھ کی فروخت کے حوالے سے فوڈ آتھارٹس میں دیگر اداری جو ہیں ان کی خموشی پر شہری سراپا احتجاج ہیں میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اپنے شہریوں کے بات سنی ان کا کہنا ہے کہ دودھ کی قیمت بھی مو مانگی وصول کی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم یہ کیا جا رہا ہے کہ کیمیکل کے میدش والا دودھ جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے جس سے بچے بیمار ہو رہے ہیں ہڈیوں کے امراض پھیل رہی ہیں شہریوں نے وزیراعہ منجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوڈ آتھارٹس کو پپند کیا جائے کہ ریون میں میاری دودھ کی سپلائی کے لیے برپور اقدامات کیے جائیں جنگ کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں عدویات کا بہران سنگین ہو گیا مریضوں علاوہ اکین کو عدویات کے اصول میں مشکلات کا سامنا ہے دیگر جگہوں پر بھی مہنگی عدویات کی فروخت کی جا رہی ہے جس سے شہری سخت پریشان ہے بحیط ملک کی ریپورٹ دیکھئے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال جنگ جہاں دیگر طیبی سہولیات کی کمی کا شکار ہے وہیں عدویات کا فقدان انتہائی سگین صورت اختیار کر چکا ہے ایمیجنسی انڈور اپریشن ٹھیٹر میں عدویات مجود نہ ہونے سے ہسپتال آنے والے مریضوں کے لوائکین کو عدویات کی لمبی لسٹ تھما دی جاتی ہے ہمارا ایک پیشنٹ داخل تھا تو انہوں نے ہاف سے زیادہ میڈیسن باہر کی لکھ کے دیا انڈور میں اپریٹ تھا ان کا اور اتنی لمبی لسٹ ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے اندر سے کوئی ہمیں میڈیسن وغیرہ نہیں مل رہی سرکاری ہسپتال میں ریلیف کی گھر سے آنے والے غریب عوام پرشان دکھائی دیتے ہیں صبح سے کھڑے ہیں لائن میں ابھی تک دوائی پوری نہیں ملی وہ بھی آتی جو مینگی دوائی ہے وہ بزار سے لیں سستی دوائی یہاں سے مل رہی ہے وہ یعنی کہ آٹھ دس دوائییں جو ہیں انہوں نے باہر کی لکھتے دی ہیں کہ باہر سے لینی ہے اور کچھ یہاں سے ملی ہے ہم کب سے کھڑے ہوئے ہیں لائن میں لگے اور انا میڈیسن دی ہیں یہ دو دی ہیں دو پھر بزار سے کہہ دیا ہے دے دیں کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے دوائی دیتے ہی نہیں اکثر کہتے ہیں بزار کی ہے سیول ہسپتال کے ٹراما سنٹر اور ایمجنسی میں ہاسات کا شکار ہو کر آنے والے افراد کو ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا انجیکشن اور دیگر اوزاروں کی کمی پر ترپیش ہے وحید ملیک آج نیوز جنگ لڑکانہ کروک کریں گے لڑکانہ میں دیگر اشیاء کے طرح دو بھی مہنگے داموں فروقت ہو رہا ہے اس پر اپ ڈیٹ لیتے ہیں اپنے نباندے سلامت عبرو سے یہ سلامت بتائیے گا جی ایک تو ملک میں مہنگائی اور دوسری جانبی اشیاء خردو نوش کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ شہریوں کی مشقات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر دودھ کی بات کی جائے تو دودھ جو گھروں اور ہوتلوں پر جو وافر مقدار میں چائے سمیت دیگر لواز باد میں استعمال کیا جاتا ہے تو دودھ کی سرکاری جو قیمتیں مقرر کی ہیں فی کلو پچانوے روپے اور لڑکانہ شہر میں جو خود ساکتہ دکانداروں نے قیمتیں مصول کرنا شروع کر دی ہیں مقرر کی ہوئی ہیں سرکاری جو نرک ہیں دودھ کے پچانوے روپے اس پر عمل درامت کروایا جائے تاکہ شہریوں کو سستہ اور بہترین کوالیٹی والا دودھ فرام ہو سکے اور مہنگائی سے ہم بچ سکیں جی کب بات میں روز بڑھتی مہنگائی دیا وہاں کا جینا محال کر دیا ہے انتظامی آشیاء خلنوش کی بڑھتی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناقام نظر آنے لگی ہے مزید بات کریں گے تنمائند عباس مستوئی سے جی عباس آگاہ کیجئے گا ہاں جی بالکل ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی حکومت اور وفا کی جو وزراء ہیں وہ اپوزیشن کو ٹارگیٹ بنا کر عوام کوئی نشانہ بنا رہے ہیں جنہی جو ایک سو روپے میں ملتی تھی ابھی وہ ڈیڑھ سو روپے میں مل رہی ہے آٹا جو پچاس روپے میں گندم کا ملتا تھا اب وہ جو ہے ستر روپے تک پہنچ گیا ہے گندم کا آٹا اور گوشت جو دو سو روپے میں ملتا تھا اب وہ تین سو میں مل رہا ہے گھی کی قیمت کی اگر بات کی جائے تو گھی جو ہے ڈیڑھ سو سو روپے میں کلو ملتا تھا ابھی وہ ساڑھے تین سو کو تک پہنچ گیا ہے یہاں پر دکانداروں سے اور خریدانوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وزیر آدم پاکستان صرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مہنگائی پر کنٹرول کر رہے ہیں اور عوام کو رلیف دے رہے ہیں لیکن کوئی بھی رلیف نہیں مل رہا شاید خردانوش کی جو قیمتیں وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں خبر دے رہے ہیں پنجاب میں فلار ملز نے پیر سے نجری گندم سے تیار آٹھے کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے سرکار گندم کا مقامی کوٹا نہ ملنے سے وہران کا خچیاں پیدا ہو گیا ہے اس پر مزید بات کریں ابتنمائندے سعید بلوچ سے جی سعید بلوچ بتائیے گا جی فلور ملز اسوسییشن کے گروپ لیڈر آسین رضا کہتے ہیں کہ راول فنڈی ٹیویجن اور اسلام آباد کی فلور ملو نے جنوبی پنجاب سے گندم کا کوٹا اپھانے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ اس پر ٹرانسپورٹیشن کے چارٹس بہت زیادہ آتے ہیں انہوں نے یہ دیلان کیا ہے کہ سومبار کے جو پرائیویٹ طور پر وہ گندم جنوبی پنجاب سے لے کر آ رہے تھے اس سے آٹے کی جو سپلائی ہے وہ مکمل طور پر بند کرتی جائے گی جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ لاہور میں بھی سرکاری گندم کے جو سٹاکس ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ منگل کو پنجاب پر کی فلور ملز کا ایک ہنگامی جلاس لاہور میں تلت کر لیا جائے جس میں صورتحال کا جازہ لیا جائے گا ٹھیک ہے پنجاب میں فلور ملز نے پھر سے نیچے گندم سے تیار آتے کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلہ دیتے سعید بلوج بہت شکریہ آپ کا چکوال سے آپ کو افسوسنا خبر دیں گے جہاں کلرکہار کی نیلا واہر جھیل میں تین افرات جوت کر جاب حق ہو گئے اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے فنوائے دیں شفیق ملک سے جی شفیق ملک بتائیے گا تکوال میں آج یہ سعید بلکہ پیش آیا ہے تکوال کے نزدیک ایک زیادی مقام ہے کلرکہار اور کلرکہار کی تکیسے کچھ میں جہاں پر کروتی جیلے ہیں اور جہاں پر ایک نیلا واہر مقام ہے وہاں پر کروتی جیلے ہیں اور یہ لاہور سے ایک رائرمنٹ تکیس سے کچھ لوگ آئے تھے یہاں پر پہنچے ہیں تو یہ تین لوگوں کی دیت ہو چکی تھی اور انہوں نے یہ لوگوں کو نکال کے اور جو زفنی سے اور جیڈ بارڈیز کے وہ اسپال انتکے کیا ٹھیک ہے جیل میں تین افراد ڈھوپ کر جا بہا حق ہو گئے تفصیلہ دیتے ہیں شفیق ملک بہت شکریہ آپ کا بولٹن میں یہاں وقت تو ایک بریک کا آپ دیکھتے رہی آج ملکم بے خبر دیں عارف والا میں قائم احساس کے قفالت سینٹر سے امدادی رقم کا حصول مشکل ہو گیا مستحق خواتین عملے کے ہاتھوں لٹنے کے ساتھ ساتھ خوراک ہونے لگی ہیں اس پر مزید بات کریں مطنوع اندے محمد نفیس سے جی محمد بتائی گا عارف والا کے احساس قفالت سینٹر میں امدادی رقم کا حصول خواتین کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں کوئی فنگر پرنس کی تصدیق نہ ہونے سے ہے پریشان تو کوئی احساس قفالت سینٹر میں بیٹھے عملے کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں خواتین نے الزام لگایا ہے کہ رقم کی ادائی کے لیے ان سے ہزار روپے فی کارڈ وصول کیے جاتے ہیں رشوت نہ دینے کے صورت میں کئی کئی دن ظلیل و خوار کیا جاتا ہے متعلقہ ادار صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہیں جبکہ خواتین کو احساس قفالت سینٹر میں عملہ کی جانب سے حد تک عمیز رویہ کا بھی سامنا ہے متعلقہ اداروں کو چاہیے کہ احساس قفالت سینٹر میں صورتحال پر نوٹس لیں تاکہ مستق خواتین کو ان کا حق آسانی کے ساتھ مل سکے احمد پور سیال میں صوبائی پارلیمانی سیکیٹری بلائی لائفز ٹاک نے احساس قفالت سینٹر گھڑ موڑ کا دورہ کیا ہے امدادی رقوم کی ادائی کی عمل کا جازلیہ سات وہاں موجود خواتین سے ان کے مسائل بھی سنیں تفصیلات منور علی میوکی کی اس رپورٹ میں جانیے صوبائی پارلیمانی سیکیٹری برائی لائفز ٹاک رانا شہباز احمد خان نے ایسسٹنٹ کمیشنر احمد پرسیال نیاز احمد مغل کے ہمراہ احساس قفالت سینٹر گھڑ موڑ کا دورہ کیا دی ایس پی احمد پرسیال چودری محمد دشرف گجر بھی ان کے ہمراہ تھے اس دوران انہوں نے امدادی رقوم کی ادائیگی کے عمل کا جائزہ لیا اور سینٹر پر موجود خواتین کے مسائل کے ساتھ ساتھ رقم کے حصول میں پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں بھی دریافت کیا انہوں نے بینی فیچریز میں امدادی رقوم کی ادائیگی کے عمل میں تیزی لانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے سینٹر کے عملہ کو سختی سے ہدایت کی کہ امدادی رقوم کے حصول کے لیے خواتین کو دن بھر لائنوں میں کھڑا کر کے انتظار کروا کر ان کا وقت برباد نہ کیا جائے اور کسی خاتون کو کسی قسم کی شکایت کا کوئی موقع نہ دیا جائے جلال پور پیر والا میں سرائی کی پارٹی نے اللہ چوک پر سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا اس موقع پر مظاہرین نے علیہ دا صوبہ سرائکستان بنانے کا مطالبہ کیا مزید جان عبد نمائد مظفر آیاز طاہر سیج مظفر جی بالکل میں صرف موجود جلال پور پیر والا میں جو سرائی کی پارٹی ہیں جنوبی پنجاب کی ایک بار پھر سرائی کی صوبہ کی ڈیمانڈ کر دیا ہے اور ملتان سے ریلی نکل آئی ہے یہ پورا جنوبی پنجاب کی میں ریلی نکالی جائے گی میرے ساتھ اس طرح کنجود ہیں رانب فراز نون صاحب مزید ان سے جانتے ہیں آج کی ایک ریلی کا واحد مقصد ہے کہ وصیب میں بداری اور آگائی کی مہم کو دوبارہ اجاگر کرنا اور اگلا جو ہمارا آخری مرحلہ ہے ایوان پالا اسلام آباد میں جا کے دھرنا دینے کا تو اس کے لیے آج ہی ہم نے کمپین کا آغاز کیا اور یہ ایک نمائندہ ففت پورے وصیب گراؤنڈ لگانے جا رہا ہے اور لوگوں کو جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں جذبہ پایا جا رہا ہے وہ استقبال کر رہے ہیں پتیاں نشاور کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کا یقین دلا رہے ہیں کہ ہم اپنے ان نمائندوں کے ساتھ ہیں اپنی قیدت کے ساتھ ہیں یہی کہنا ہے کہ ساڑھا حق ایتھے رکھ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم ہر صورت میں سرائی کی سوپر لے کر رہیں گے بورے والا کی زرائی یونیورسٹی سب میں سالانہ کسان کنونشن کا اینکات کیا گیا جس کا مقصد کسانوں کو زراد کے جدید طریقوں سے آگاہی فرہام کرنا تھا مزید میاں شاہد سلیم کی ریپورٹ میں جانیے زرائی یونیورسٹی سب کیمپس بورے والا میں سالانہ کسان کنونشن کی پروکہ تقریب منقض ہوئی جس کے مہمانے خصوصی وائس چانسلر فیصلہ با زرائی یونیورسٹی ڈاکٹر اکرار احمد تھے کنونشن میں کسانوں زرائی ماہرین طلباء اور موزدین شہر نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر طلباء نے روایتی پنجابی بھنگڑا بھی ڈالا ڈاکٹر اکرار احمد کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کی زرائی درامدہ دس ارب ڈالر جبکہ ملکی چالیس فیصد آبادی کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے اور اس سال گندم کی تیس میلین ٹن پیداوار متوقع کی جا رہی ہے زرائی ماہرین کا کہنا تھا کہ زراد میں جدید سائنسی طریقوں پر عمل کرتے ہوئے ہم فی اکڑ پیداوار بڑھا سکتے ہیں جس سے نہ صرف ہمارا کسان خوشحال ہو سکے گا بلکہ ہم اپنی غزائی ضروریات کو بھی بہ آسانی پورا کر سکیں گے میاں شاہد سلیم آج نیوز بورے والا ملسی میں عوامی مسائل کے تدارک کے لئے کھلی کچھری کا نقاط کیا گیا ڈرسٹرک پولس آفیسر عمیل عبداللہ خان نیازی نے شہریوں کے مسائل سن کر ان کے فوری حل کرنے کے حکمات جاری کیے اس موقع پر ڈی پی او کو کہنا تھا کہ کھلی کچھری کے نقاط سے پولس اور عوام میں فاصلے کم ہو رہی ہیں منشیات اور جرائم کے خاتمے اور امن و امان کے لئے پولس کی کوششیں جانی رہیں گی عوام بھی پولس سے بھرپور تعاون کرے گجرات میں مخیر حضرات اور فلاحی تنظیموں کی جانب سے بیس مستحق جوڑوں کے اجتماعی شادی کی تقریب منفقت کی گئی جس کا احوال جانے کے پنمائندی ایجاز احمد شاکر کیس رپورٹ میں تقریب میں دلہ اور براتیوں کا بینڈ باجو پر پرتپاک استقبال ہوا متظمین کا کہنا تھا کہ اس کار خیر کا مقصد رضا الہی ہے آج مکمل وی شادیاں دا پروگرام ہے انشاءاللہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سال جتینوی کرنے یا دو بھی کرنے پروگرام کس ہے جتیتی شادیاں ہوں نہیں اس موقع پر ہر جوڑے کو ایک لاکھ تیس ہزار روپے مالت کا جہنز بھی دیا گیا دولانوں کے والدین کا کہنا تھا کہ آج ان کی بیٹیوں کی رخصتی کا خواب پور ہو گیا میں اس لاکھ نہیں سا میں اس کوٹی گاڑ ایک گریب بندہ میں اپنی بیٹی دی ایک منجین نہیں لے کے دے سکتا انہوں نے دھا دیتی ہے انہوں نے قبول کیتی ہے اللہ تعالی انہوں نے اس کام جا اور برکت حرمائے مارا بندہ ساں شادی دے لیکن ہی ساں بچی نو دے نہیں سا دے سکتا روٹی نہیں سا خواہ سکتا سیکل سے پھیلی لانا ہے میری مدد کیتی ہے انہوں نے تند رستی سید دے تے اللہ چکھا دے تے گوی سید دے تاکت دے تقریب میں شرکت کرنے والوں کا کہنا تھا منتظمین کا یہ اقدام قابل ستائش ہے جس نے موسیقی